ملک میں ایک عجیب سی مہادرائی چل رہی ہے حکومت ہو اپوزیشن یا ادارے ہو سب کے درمیان عجیب کشمکش جاری ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ اس رشتہ کشی میں نقصان پاکستان کا اور 21 کروڑ غریب اور میڈل کلاس سب کے کا ہو رہا ہے اس وقت صرف ایک کروڑ ریلیڈ کلاس مزے میں ہے جن کو مہنگائی بیروزگاری اور حسب اقتدار اور حسب اقتلاف کی لڑائی سے کوئی لینا دینا نہیں دو دن قبل انڈیا ٹوڈے نے لکھا تھا کہ پاکستان ایک عرب ڈالر کے لیے آئی ایم ایف کی منتی کر رہا ہے اور بھارت کی کمپنی ٹاٹا اسی عرب ڈالر کی ڈیل کر چکی ہے جبکہ دونوں ملٹ ایک ساتھ مہرس وجود میں آئے دونوں ایٹمی قوت ہیں لیکن آج پاکستان کہاں اور بھارت کہاں کھڑا ہے اس سے ایک دن قبل آئی ایم ایف کی ڈائریکٹر کرسٹینا جارجیوہ کا بیان آیا تھا کہ ہم نے پاکستان سے کہا ہے کہ امیروں پر ٹیکس لگائیں اور غریبوں کو سبسیڈی دیں اگر پاکستان نے قرض لے کر بھی امیروں کو سبسیڈی دینی ہے تو پاکستان ہمیں پیسے واپس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا اب اس صورتحال کے درمیان دو اہم ترین سوال سامنے آتے ہیں ایک حکومت دوبتی معیشت کو سہارا دینے کے لیے مانی بجٹ جاری کر رہی ہے اور 170 ارب کے نئے ٹیکس لگا رہی ہے جبکہ پنجاب اور کے پی کے پھر الیکشن پھر جنرل الیکشن ان دو الیکشن پر اخراجات تقریباً 100 ارب کے قریب پہنچ جانے ہیں دونوں الیکشن کے لیے 100 ارب کہاں سے آئیں گے نمبر دو پنجاب اور کے پی کے میں الیکشن ہو جاتے ہیں تو ان میں موجود حکومتی جماعتوں یا تحریک انصاف حکومتیں بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہیں تو کیا ان دونوں صوبوں میں قومی اسمبلی کے حلقوں میں پھر مسلم لیگ یا تحریک انصاف کے نئے منتخب ہونے والے وزیر اعلیٰ الیکشن کروائیں گے کیا آئین کے مطابق ایسا ممکن ہے ایک اور اہم بات تو کیا جنرل الیکشن میں ان دونوں صوبوں میں ہارنے والی جماعت ان انتخابات کو تسلیم کرے گی جو کہ ممکن نظر نہیں آرہا کیونکہ ہمارے ہاں ہر ہارنے والی جماعت کا وطیرہ بن چکا ہے کہ الیکشن ہار گئے ہیں تو دھاندلی کر دام لگا دیا جائے پچھلے دنوں امریکہ کے دیوالیا ہونے کی خبر آئی تو ٹرم کی جماعت نے امریکہ کو دیوالیا ہونے سے بچانے کے لیے جو بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ بیٹھنے کا اعلان کیا تاکہ امریکہ کو دیوالیا ہونے سے بچایا جا سکے ہماری سیاسی جماعتیں پاکستان کے لیے ایک پیچ پر کیوں نہیں آ جاتی